موسیقی موسیقی کہتے ہیں جب تک انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے تب تک امید اس کے ساتھ رہتی ہے امید اس چھوٹے سے شبد میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جو کبھی عوشکار کے روپ میں سامنے آتی ہے کبھی انسانیت بن کر سماج کا اتھان کرتی ہے زندگی سے ہار چکے انسان کو آشا کی ایک کرن بھی مل جائے تو اس میں نئی اوڑجا کا سنچار ہو جاتا ہے اس سارے سنسار کو اگر کوئی چیز چلا رہی ہے تو وہ ہے ایک آشا کی کرن رے آف ہوں بھارت دیش ہرہ بھارہ سوست اور سکشت بنے اس امید اور ادیش کے ساتھ اتھان سمیتی اے رے آف ہوپ کی نیو رکھی گئی شرم کانون سلاکار اور پترکار ستیندر سنگھ نے ببیتہ سنگھ کے ساتھ مل کر جب اس سنسٹھا کی نیو رکھی تب بس ایک بات دماغ میں تھی کسی طرح سے وہ سماج کے اتھان میں یوگدان دے سکے اتھان سمیتی کو چلاتے ہوئے ہمیں لگ بات پندرہ سال ہو گئے اور اس کی پرینہ ہمیں اپنی ماں سے ملی تھی اپنے پتا جی سے ملی تھی کہ کیوں ہمیں سماجی کارے کرنا چاہیے کیوں ہمیں اس طرح کے کارے کرنے چاہیے جس سے لوگوں کا بھلا ہو سماج کا بھلا ہو میری ماں کا کہنا تھا کہ آپ جو بھی کمائی ہوتی ہے اس کا دس پرسنٹ آپ بھگوان کے لیے نکال دیا کرو اور اسی کا سمرتن کرتے ہوئے میرے پتا جی نے پھر کہا کہ آپ بھگوان کے لیے جو پیسے نکالو گے آپ اس کا استعمال اس طرح سے بھی کر سکتے ہو کہ سماجی کار میں وہ پیسے لگاؤ تاکہ سماج کا بھلا ہو اور سماج کو ایک دسہ آپ دے سکو تو وہ بھی ایک سماجی کار بھی ایک بھگوان کے لیے ہی سیوہ کرنا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کارے کو سروع کیا تھا پھر سم دوہزار آٹھ میں ہم لوگوں نے اپنی سنسطہ اتھان سمیتی کے نام سے رجسٹر کرائی جو کی سماجی کارے کر رہی ہے اس میں ہمارے ماتا جی اور پتا جی کی پریانہ کا بہت بڑا یوگدان ہے انہی کی ٹرینڈا سے ہم نے یہ کارے شروع کیا اور ہم لوگ آج کر رہے ہیں ہم لوگوں نے سروعات میں سب سے پہلے سروعات کی کی ہاو ٹو میک آور انڈیا گرین گرین آنڈ ہیلڈی تو جب اپنا انڈیا گرین ہوگا اور گرین ہوگا تب ہی ہیلڈی ہوگا یہ ہمارا کونسپٹ تھا تو جب جب تک کلین نہیں ہوگا اور گرین نہیں ہوگا تب تک ہیلڈی نہیں ہو سکتا ہے تو اسی کونسپٹ کو لے کے ہم لوگوں نے بیبین اسکولوں میں پینٹنگ کونفیشن کیے سیمنارز کی اور ہیلڈ چیک اپ کیمپ لگائے لوگوں کو آویرنیس کیمپین چلایا ہم لوگوں نے کہ لیٹس میں کور انڈیا گرین گرین ہیلڈی جب ہمارا انڈیا گرین گرین اور ہیلڈی ہوگا تب ہی یہاں کہ لوگ پروسپیرس ہوں گے اور پروسپیرٹی کے لیے یہ بہت جدوری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے باتا بناڑ کو سوچھ رکھے اور ہڈا پڑا رکھے کیونکہ جب بیماری آئیں گی تو بٹ نیچرل ہے کہ پیسہ ہمارا جائے گا پروسپیرٹی کم ہوگی تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارا یہ ابھیان آج چل رہا ہے اور ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں ستیندر سنگھ جہاں ویبن نے کمپنیوں کو شرم کانون کی سلاہ دینے کا کارکرتے ہیں وہیں کمپنیوں اٹھاتے رہتے ہیں اکبار کون ہو نے سماج سے جڑی ویسنگتیوں کو دور کرنے کا ایک مادھیم بنایا ہے دو لوگوں کی لگن سے شروع ہی اتھان سمیتی میں آج الگ الگ شیطر سے 28 لوگ سکریے سدستے بن گئے ہیں سنستہ اسمبھا لگنے والے کاموں کو بھی کرنے میں سفل رہی اتھان سمیتی دوالا ڈاکٹر کلام ایوارڈ ڈاکٹر کلام ساہب کی ملکتیو کے بعد شروع کیا گیا تھا اور ڈاکٹر کلام ایوارڈ دینے والی آرد میں ہماری پرثم سنستہ ہے جو کی ان کے نام پر ایوارڈ کی شروعات کی ہم لوگوں نے اور یہ ہمارے لئے بہت ہی گرب کی بات ہے کہ ہم لوگ ان کے نام پر آرد کی رمو خستیوں کو سممانت کرتے ہیں ہم لوگوں نے اب تک تمام پادم سری پادم بیبوسر اور پادم بوسر سے نوازے جا چکے لوگوں کو سممانت کرنے کا کارے کیا ہے اتھان سمیتی ایوارڈ کو ایک بہت ہی اتھکرسٹ انجیو سنستان ہے اور یہ قریب بچوں کے لیے پیڑی پڑیواروں کے لیے یا انکہ پورا سیلو کرتی ہے اس کو مدد کرتی ہے اتھان سمیت جس طرح سے کار کر رہی ہے میں بہت ہی بہت ہی بھارت گرف کی بات ہے کیسے سنستان بھارت میں ہیں یہ سنستان کا اتھان سمیت اس کا موٹو ہے اس کا اجندہ ہی اور مجھے رکھتا ہے کہ سب سارے چیز سامیل ہوگی ہیں جو بھارت کے بھارت سامیل ہوگی میری پوری سب کام نائے سہستان کو ہے سہستان اچھے چھے اور کام کرتی رہے اور دیشو میں سفل رہے اور آگے بڑھ کر اور اچھے اچھے لوگ اس میں جلوئے تاکہ سہستان دون الان ساغنی اونت کرے میری پہنچ کام سہستان پتہ دکھائی اس کو اور اسی طرح سے لوگ جڑتے گئے اور کاروان بنتا گیا اچھان سوسائیٹی یہ کام کر رہی ہے کہ جو اچھے ویٹران مشاہیر نامور اردو ہندی اور دوسری بھاشاؤں کے سکولر عدیب شاعر پروفیسر یا اور سوشل ورکر ہیں جنہوں نے سماج کی اور ہندوستان کی خدمت کی ہے ان کو یہ نوازتے ہیں اور ایوارڈ دیتے ہیں یہ اسی طرح عزاز دیتے رہیں گے اور ہمیشہ میری دعایں اور دعاون ان کے ساتھ ہے میں ہمیشہ دل سے ان بچوں کو نوجوانوں کو دعایں دوں گا اس سنسار میں سبھی کی اکشا ہوتی کچھ اچھا کر سکیں کسی کام آسکیں یدی ہم سمرتھوان ہیں تو دوسرے کو کسی پرکار سے اس کے لئے اپیوگی بن سکے سوچتے بہت ہیں کرتے بہت چند لوگ ہیں اتھان سمیتی ایک ایسی ہی سنسطھا ہے بہت دیتی اتنی اچھی سندر سوچ کے لئے سماعت سیوہ کے کشی میں پچھلے بارہ برشوں سے سکری ہیں ان کی یہ مہم اسی طرح سے اور بھی لوگوں میں الگ جگاتی رہے میری شب کام لائے اور باتھائیے اتھان سمیتی بہت اپڑا پھر نام دیا گیا ہے اتھان جو بھی راشتری کے لئے سماعت کے لئے جو کچھ اچھا کام کرتے خدا کے درشتی سے یا کوئی بھی اچھا کام کرتے ان کے لئے اتھان سمیتی کارے کرتے ان کو بہت سام دیتے ہیں مجھے کہ اپ اتھان سمیتی ایک مالی جیسے کام کرتے جس کے اندر مشیس خاص گھون ہیں ان کو ٹائم سرخ خات پانے دے کے ان کو پھور سائد کرنے کیلئے آپ کارے کرتے جو کڑا کار کچھ کام کرنے مالے پھور سام ملتے اور آگی چل کچھ کام بھارت سوچ رہے اس کے لئے ضروری ہے کہ دیش کا ہر ایک ناغرک جاگ رکھو ہم اپنے آس پڑوس کو صاف رکھیں تو دیش خود بخود صاف ہو جائے گا اس بات کے مدد نظر سنستان clean green healthy एवم educated India अभियान का आरम किया जिसके तहट कई resident welfare authority और societies में garbage बिन का वित्रण किया गया जिससे कूडा कूडे दान में ही डालने की आदत बन सके लोगों को सवच्चता की प्रति वहीं उत्तरा खंड में आई विप्दा सिने बढ़ने के लिए चार ट्रक रहत सामगरी भी भेजी गई संस्था समय समय पर रख्तदान शिविर भी लगाता रहता है संस्था ने निशुलक स्वास्त शिविर का आयूजन भी किया जिससे लोगों की स्वास्त के प्रति जागरुकता बढ़ सके लोगों में नेत्रदान और अंगदान को लेकर पहले भ्रहम को दूर करने के उद्देश से जागरुकता शिविर लगाए गए जहां लोगों ने नेत्रदान और अंगदान की शपतले और संकल्प पत्र भी भरे वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें जागरुक करने के उद्देश से फेस्बुक पर दो पेज इंडिया नारी शक्ती और नारी शक्ती आफ इंडिया का निर्मान किया गया इन दोनों पेजों की खास बात ये है कि इनके माद्ध्यम से महिलाओं को सुरक्षा से जुड़ी जरूरी संस्था ने व्रिक्षा रूपन कारिक्रम भी आयोजित किया संस्था के पर्यावरण के प्रति किये गए प्रयास की सफलता का आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाजियाबाद के अवंतिका क्षेत्र में जो जगा कभी कूडा घर हुआ करती थी जहां से उठने वाली बद्बू ने लोगों का रहना दूबर कर दिया था वहां आज चारो तरफ हर्याली फैली हुई है इसके साथ-साथ उत्दान ने यहां एक बैड्मिंटन कोट का भी जिसका उपयोग यहां के लोग कर रहे है और हवाओं में फूलों की खुश्बू बिखरी रहती है जिसके अलाबा गरीब बच्चों को निशुलक सिक्षा हो गरीबों के घर को दीवाली में रोशन करना हो कुमारों के रोजगार को बड़ावा देने के लिए लोगों में मिट्टी के दिये बाटना हो या फिर बॉर्डर पर तेनात जवानों के साथ रक्षा बंदन का तेवहार मनाना हो संस्था ने हर क्षेत्र में उम्मीद बाटने का काम किया है यह उम्मीद एक भावना बनकर तब उबरी जब उत्थान समिति की महिला सदस्यों ने वागा वार्डर पर तैनात सैनेकों की कलाई पर राक्य बांदी वो पल ऐसा पल था जब सीमा पर तनाव में रहने वाले जवानों के चहरे पर सुकून और उत्साह देखने को मिला बच्चों ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए जो शुब का आमना संदेश भेजे उसे सुनकर वे इस कदर भावुक हुए कि उन्होंने भी उन बच्चों को जवाब देने का मन बना लिया इस मौके पर जहां सीयो जीके बिर्दी ने उत्थान समितिके सदस्यों के इस प्रयास की सारहना की वही कारिकरम में उपस्तित जे के सेह ने इसे जवानों का उत्साह बढ़ाने वाला आयोजन बताया इस मौके पर मौझूद संस्था के चेर्मेन सत्तेंद्र सिंग ने कहा कि हम सभी भाईयों को अपनी बहन को उपहार में ये विश्वास देना चाहिए कि वो दूसरों की बहन का सम्मान भी अपनी बहन की तरह ही करेंगे साथ ही जवानों के साथ गुजारे पलों को उन्होंने कभी न भूलने वाला लमहा बताया आज के समय में अपने अलावा समाज के लिए काम करना एक है बहुत ही बहुत पुर्ण कार्ण है इश्वर ने आपको वरदान दिया है दुश्वों की सहायता करने की और इश्वर में वो ठां समय थी बहुत अच्छा कार्ज कर रही है उथान समय अर्रे ओफोग ये एक एंजयो है जो बिछले पंदरह साल से ایک کلین گرین اور ہیلڈی سوسائٹی کے لئے کام کر رہا ہے میں سب سے پہلے تھینکیو کہنا چاہوں ہاں جنہوں نے کی اچھا انیشیٹیو دیا ہے پتان سمیتی ایک آشا کے کرن جو انجیو ہے جو پچھلے پندرہ سال سے ہماری سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لئے کام کر رہا ہے چاہے ہو ایجوکیشن ہو ہیلتھ ہو یا کلین لیس ہو تو تھینکیو سو مجھ جو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ایسے ہی کام کرتے رہیے آگے بڑھتے رہیے اور ایسے ہی اچھا کام کرتے رہیے گاندھی جی کا ماننا تھا کہ اگر دیش کا سمپونڈ وکاس چھاتے ہو تو آخری پنگتی میں کھڑے انسان کے بارے میں سوچنا اگر اس کے چہرے پر موسکان آ گئی تو سمجھ لینا کہ دیش کا وکاس ہو گیا اس بات کو گانٹ باندھ کر اتنا دیش کے ہر کونے میں امید کا وستار کرنے میں لگی ہوئی ہے تو آئیے ہم سب مل کر ایک نئے بھارت کا نرمان کریں جو سوچھ بھرا بھرا اور جہاں کے ناغرک پڑے لکھے اور صحت مند ہو آپ ہمیں اپنا یوگدان بھی دے سکتے ہیں موسیقی